چھتیزگر کے سی ایم کے اعلان کی جس کا اعلان آس دو پہر ہو سکتا ہے دو پہر بارہ بجے رائیپور میں ویدھاک دل کی بیٹھا کا اس میں مکہ منتری کا نام تیہ ہوگا پردیش کانگریس ادھاکش بھوپیش بھگیل اب سے تھوڑی دیر پہلے رائیپور پہنچے ہیں خود کو سی ایم کا دعویدار کے سوال پر بھوپیش بھگیل نے کہا کہ سب کچھ بارہ بجے یہ ساف ہو جائے گا یہ تیہ ہو جائے گا کہ چھتیزگر کا اگلا مکہ منتری کون ہوگا ویدھاک دل کی بیٹھک ہونے والی ہے اور اب امید کی جانا چاہیے کہ آلہ کمان نے فیصلہ لے لیا ہے اور ویدھاک دل کی بیٹھک کے بعد اعلان دی کر دیا جائے گا چار ناموں کے آس پاس سے سب کچھ گھوم رہا ہے بھوپیش بھگیل، تامردھج ساہو، ٹی اے سنگھ، دیو اور چرندا سمہنتے چانوں راہول گاندھی سے ملے تھے پی ایل پونیا اور ملکہ جن کھڑگی بھی رائے پور پہنچ رہے ہیں جسے کہ دھائیزگر کی بیٹھک میں وہ شامل رہے ہیں اور جو فیصلہ اس سے آئی کمان کو بھی افغیت کر رہے ہیں اور سی ایم پت کے پر چل رہی اوہا پور کو ختم کیا جا سکے ہیں مدیو پردیش راجستان کے بعد اب چھتیزگر کا نمبر ہے چھتیزگر میں ابھی تک اٹکلے ہی لگائی جارہی تھیں کہ کون ہوگا مکہ منتری تین نام آگے چل رہے ہیں ریس میں اب دیکھنا ہوگا کہ کسے کمان سوپی جاتی ہے چھتیزگر کو لے کر حالانکہ یہ اس فارمولے پر بھی وچار ہو رہا ہے جو کی چھنچھن کا خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ دھائی دھائی سال کے لیے روٹیشنل کیا جا سکتا ہے کانگریس کی طرف سے مکہ منتری کو اب دیکھنا ہوگا کیا یہی فارمولا اڈاپ کیا جاتا ہے یا پھر ایک نئے سرے سے پانچ سال کے لیے ایک ہی مکہ منتری کو کمان سوپی جاتی ہے چار نووں کے آس پاس سے سب کچھ ساری کہانی گھوم رہی ہے امید کی جا رہی ہے کہ آج دو پہر بارہ بیج تک نام صاف ہو جائے گا کہ چھتیزگر کا مکہ منتری کون ہوگا اس بیج پور مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ نے بھی اس پر بیان دیا انہوں نے کہا کہ جب سی ایم پت کا نام طے کرنے میں اتنی دیری ہو رہی ہے تو آگے راج میں کیا وکاس کرے گی کانگریس کی سرکار لیکن کانگریس ابھی بھی الجی ہوئی ہے کہ آخر کس کے ہاتھ میں کمان دے گی کس فارمولے کے تحت کمان دے گی کن کن کے بیچ میں بٹوارہ ہوگا اگر ایسا بٹوارہ ہوتا ہے بھی تو تو آج دوپر بارہ بجے بدحق دل کی بیٹھا گیا اس میں امید ہے کہ صاف ہو جائے گا کل ہمارے راستی نیتاؤں کی بیٹھا پھوئی اور ابھی بارہ بجے چارٹر پلین سے آدھر نہیں کھڑ گئی جی آدھر نہیں دنیا جی آئیں گی راجی بھان میں بدحق دل کی بیٹھا کھو گی اور وہاں نام کا ایناؤنس کیا جائے گا جی آپ کا نام ہے بتا رہے ہیں تین لوگوں کا نام یہاں پر ابھی بھی برقرار ہے سسپنس یا صرف کہیں تو دو نام پر دیکھئے ابھی میں نے کہا نا کہ ہائی کمان کے اوپر سب کانگریسوں نے وشواز بیٹھ سکیا تھا اور وہاں جو انتیم فیصلہ ہوا ہے اس کی گھوشنا یہاں بدحقوں کے بیچ میں کی جائے گی سی ایم ریس میں آپ کا پہلا نام چل رہے ہیں سر ریس وغیرہ کچھ نہیں ریس وغیرہ کچھ نہیں ہے جو بھی نام ہوگا وہ ابھی بدحق دل کی بیٹھا آپ میں بھوشنا کی جائے گی تو تین نام ہے راجیب جس پر لگاتار چرچہ ہو رہی ہے اور وہ ہے ٹی ایس سنگدیو بھوپیش بھگیل اور چرنگدہ سمہند آپ دیکھنا ہوگا کہ نام کیا فیصلہ آخری لیا جاتا ہے یہاں نمبر میں سرسٹھ سیٹے جیتی ہیں یہاں پر کانگریس نے امید کی جا رہی تھی کہ جلدی نام تہہو گا ہمارے ساتھ سنجے شکھر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنجے امید ہے آج بارہ بجے تک اصاف ہو جانا چاہیے کہ چھتیز گرہ کی کمان کس کے ہاتھ میں ہے فامولے کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کسی ایک کے ہاتھ میں یہ کمان دی جائے پر لوگوں کے بیچ میں ناراضگی ہے اور کارکرتب اس طور پر کافی بیاکل ہے کہ ان کو اتنا سمیہ کیوں لگ رہا ہے کیونکہ جب اتنا براد جنادیس آیا تو ترنت موکمنتری کے پر کا اعلان ہو جانا چاہیے نیتا کا اعلان ہو جانا چاہیے ابھی تک صفت کرن بھی ہو جانی چاہیے تھی لیکن اس پر بیلم ہو رہا ہے اس بیچ میں بتا دوں کہ اب دلی سے نیتاؤں کا یہاں پر آنا شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے تامدھت ساہو آج صبح صبح یہاں پہنچے اور تامدھت ساہو جب پہنچے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا ہے کیا وہ موکمنتری بن رہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں موکمنتری پت کے ریش میں نہیں ہوں تو اس طریقے سے سنجا آپ فیلال بنے رہیے آپ کے پاس دوبارہ لوٹتے ہیں ٹی اے سنگ دے ویس پر کچھ بول رہے ہیں سیدھے روک کریں گے یہ گھوشنا کریں گے ساڑھے بارہ بجے ویدھائک دل کی بٹھک ہے تو ساڑھے بارہ بجے انونس ہو جائے گا سر پندرہ سال بعد سرکارک میں واپسی ہوئی ہے کانگریس کی کیا پرات مکتائیں پرات مکتائیں کسانوں کو لے کے ہے ان کے لون بیور کی بات ہے ان کو پچیس سا روپیہ میں سمرتن مول اپلپ کرانے کی بات ہے اور انہیں باتوں کو جن کو ہم نے گھوشنا پت میں لکھا ہے کچھ باتیں جو چھوٹ گئیں ہوں گے ان کو بھی ان کو پورا کرنا ہے سر سی ایم پر کے لیے کون کون دعویدار ہے سلچاؤں کے بعد بھی اس میں دعویدار وہ ہوتے ہیں جن کو آپ نے ویدھائک دل کو ادھیک رید کیا یہ گھوشنا کریں گے تو ٹی اے سنگ دیو یہاں پر کہہ رہے ہیں ان کی پرات مکتائیں کیا ہے کن پر کام کرنا ہے سارے بارہ بجے کا وقت تو ٹی اے سنگ دیو دے رہے ہیں سنجے شکر ہمارے ساتھ لگاتا جنے ہوئے ہیں سنجے ہم اسی سوال پر واپس لوٹ کر آتے ہیں اتنے بھاری جنہ دیش کے بعد اتنی زیادہ اوہا پو آخر کہاں پر سمسیا ہے دیکھئے ایک انار اور سو بیمار جیسی استطی ہے یہاں ایک انار ہے چار بیمار ہیں چاروں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نیتریتم ملے لیکن پت ایک ہے کسی ایک وہاں بیٹھانا ہے اس بجے سے دکتیں ہو رہی ہیں اور کسی ایک نام پر سمتی بن نہیں پا رہی تھی حالانکہ اب بتایا جا رہا ہے کہ سمتی بن گئی ہے دلی سے نیتاؤں کے آنے کا شریسلہ شروع ہو گیا ہے سنجے وہ نام کون سا ہو سکتا ہے آپ رائیپور میں موجود ہیں وہ نام کون ہو سکتا ہے جس کے اپر سمتی بن سی گئی لگتی ہے دیکھئے یا تو بھپیس بگیل ہو سکتے ہیں یا ٹی اے سی دیب ہو سکتے ہیں یہی دو نام ہیں کیونکہ حالانکہ بھپیس بگیل ابھی لوٹے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ بھی سیدھا سیدھا کہنے سے منہ کر دیا انہوں نے کہا کہ دل کی بیٹھک میں نام کا اعلان ہو جائے گا ان کے بڑی لینگویج سے اگر ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کرے تو بڑی لینگویج بھی جو سی ایم کا ایک کونفیڈنس ہوتا ہے ایک چہرے کی چمک ہوتی ہے ایک جو مسکرہت ہوتی ہے وہ خلال دکھائی نہیں پری ہے لیکن سمبھب ہے وہ اپنے آپ کو گمبھیر بنانے کی گمبھیر دکھانے کی کوشش کر رہے ہو ایک دوسرا سنکیت یہ آ رہا ہے کہ چارٹر پلین سے ٹی اے سیدھے آ رہے ہیں ملکار جن کھرگے اور پی ایل پونیا کے ساتھ تو ایک دوسرا سنکیت اگر اس کو مانا جائے تو پوری ٹیم کے ساتھ کھرگے لے کر کے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹی اے سیدھے نیتریتو کرے لیکن ابھی بھی سسپنس برقرار ہے کلیر کچھ بھی نظر بنا کے رکھیں فیلال شکریہ آپ کا تو بہت بڑی بات ہے کل ایک جھوٹتا دکھانے کی بھی کوشش راحل گاندھی کی کی گئی جو کہ ٹوٹر کے ذریعہ انہوں نے یہ میسیج دیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے پربابشالی اور رنیتک طور پر اچھے ہیں اگر آپ کھیل اکیلے کھیلتے ہو تو آپ کو ہمیشہ ٹیم سے باہر رہنا پڑے گا اور ایک جھوٹتا دکھانے کی کوشش کی گئی اب نام فائنل کون سا ہوا ہے یہ تو دوپہن وارہ بجے کے بعد ہی پتہ لگے گا